ازیم نجات دہندہ یسو مسیح ناصری کے نام میں آپ کو سلام پہنچے آج میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس ازیم دلیر مسیحی خاتون کے لیے جنہوں نے کراچی ائرپورٹ پہ سیول ایوییشن میں ملازم ہے اور ان کے ساتھ جو بڑا دردناک واقعہ پیش ہے جو کہ نہ یہ پہلا واقعہ ہے نہ یہ آخری واقعہ ہے کیونکہ مسیحی بچیاں بچے جہاں جہاں کام کر رہے ہیں وہ خوف کی فضاء کے اندر کام کر رہے ہیں اور اس دلیر مسیحی خاتون جو کہ اسپیکٹر کے عدے پہ فائز ہے انہوں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے امانداری کے ساتھ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا کولیکس ہیں انہوں نے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے کراچی ائرپورٹ کے تحفظ کے لیے انہوں نے کیا کیا اس کی جو بغیر سٹیکر والی گاڑی تھی اس کو رکا اور تمام دنیا نے دیکھا کہ اس شخص نے جس کا نام سلیم ہے اور ان کا کولیک ہے ان کے ساتھ کام کرتا ہے اس نے کس طریقے سے ان کو دھمکی دی اور اس توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال کرنے کے لیے بلکل اس نے واضح طور پر کہا کہ میں اس کے ذریعے آپ کو کیا کروں گا اس میں آپ پہ کیس ڈال دوں گا آپ کو کار دوں گا آپ کو مار دوں گا افسوس کی بات ہے کہ بجائے کے ادارے میں یہاں گورمنٹ کی سطح پر اس دلیر مسیح خاتون کو انام سے نوازہ جاتا ہے اس کی سپورٹ کی جاتی ہے اس کو حوصلہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے قانون کی پاسداری کی ہے اور اس بندے سلیم کو فوری طور پر نوکری سے برخواست کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف قتل کی دھنکی دینے خوف و عراس پھیلانے جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے دفعات کے تحت اس کے خلاف اف آئی آر درج کر کے اس کو پابندے سلاسل کیا جاتا لیکن ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے اس کو اس جگہ سے ٹاکے دوسری جگہ تائینات کر دیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے پاکستان میں جہاں کرسچن مسیحی بچیاں میں لپس کئی شکایتیں آئی ہیں جو مسیحی بچیاں کام بینکوں میں کر رہی ہیں وہ بھی خوف کی فضاء کے انہیں بھی دھمکیاں مل رہی ہیں تو میں اس مسیحی خاتون کو جس نے بڑی دلیلی کا کام کیا افسوس کی بات ہے کہ ہائی کورڈ یا سپریم کورڈ نے ابھی تک سو موٹو ایکشن نہیں لیا ابھی تک قانون حرکت میں نہیں آیا تو کب تک مسیحی عوام جو ہے اس خوف کی فضاء میں جیتے رہیں گے یاد رکھیں توہین مذہب کی کسی کرسچن مخالفت نہیں بلکہ ہمارے ایمین ایز نے اس کی اوپر بقیدہ اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بقیدہ اس کے منظوری کے لیے نواز گورمنٹ کے وقت سائن کی ہیں ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہم اس قانون کے غلط استعمال کے خلاف ہیں اب میں ان مسلمان علماء سے کہوں گا کہ آپ کا نام اس بندے سلیم نے غلط استعمال کی ہے توہین مذہب کے قانون کی غلط تشریح کی ہے خدارہ آپ کھڑ جائیں تو میں پیپس پارٹی سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ کراچی ہے پنجاب میں تو ایسے واقعات ہو رہے ہیں لیکن خدارہ آپ کراچی کو ایک مثال بنا دیں کراچی میں اس طرح کے بندوں کے لیے کوئی جگہ نہیں